اسلام علیکم ورحمت اللہ میں خمد ندین اور امید ہے آپ سب حریت سے ہوں گے آج میں آپ کے سامنے جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ یورو کیسڈ کے مطلق ہے جن لوگوں کا یورو کیسڈ بڑا ہوا ہے یعنی اس کی نارمل جو رینج ہے وہ تین سے ساتھ تک ہے تو آج میں ویڈیو اس کے مطلق بنا رہا ہوں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پیس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں میں ایک نصحہ لے کے آیا ہوں یورو کیسڈ کے مطلق اور دوسرا پانی سے اس کا علاج کیسے کیا جا سکے گا پہلے میں آپ کو اس کے مطلق بتاتا ہوں کہ جو نصحہ اپنے استعمال کرنا ہے بلکو سادہ سی تین چیزیں عام سی ڈیر دو سو میں نصحہ دیار ہو جائے گا تو اس کا سب سے پہلا اجزاء ہے پریواندچینی ہے وہ آپ نے لینی ہے تیس گرام سنا مکیہ آپ نے لینی ہے تیس گرام گھل سرخ یعنی سرخ پھول گلاب کے خوشک پنسار سٹور سے مل جائیں گے وہ بھی لینے ہے آپ نے تیس گرام انہیں صاف کر کے ان کا پاودر بنا لیں اور صبح دوپیر اور شام کو تین تین گرام جوہل پانی کے ساتھ آپ نے لے لینا ہے ایک تو علاج اس کا یورو کیسڈ کا یہ ہے اور جو دوسرا علاج ہے وہ پانی کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ ہی دونوں ساتھ میں کرنا چاہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے صبح سے لے کہ شام تک چالیس گلاس پانی پینے آپ نے اگر آپ نے کھانا کھانا ہے تو اس کے فوراں بعد آپ نے پانی نہیں پینا تقریباً ایک گھنٹہ آپ نے پانی نہیں پینا اس کے بعد آپ پانی پی سکتے ہیں حکمت کی روح سے اگر کھانے کے فوراں بعد پانی پیا جائے تو مٹاپا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ صبح سے لے کہ شام تک اگر چالیس گلاس پانی پی لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو یورو کی اسڈ کی جو ویلیو ہے وہ ایک دن کے حساب سے ایک پرسینٹ جو ایک پائنٹ وہ کام ہونا شروع ہو جائے گا تو اگر آپ کی دس ہے تو آپ تین دن یہ کر لیں پانی والا تو انشاءاللہ ساتھ تک آپ کی رینج آ جائے گی تو اس کے ساتھ جو آپ نے پریز کرنا ہے وہ آپ نے موٹا گوشت چوٹا گوشت اور چکنہ ہٹے والی جتنی چیزیں ہیں یعنی اسے دوران یہ پانی اگر آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے دوران آپ ان کو ترک کر دے انشاءاللہ اللہ پاک فضل کرم سے آپ کو یورو کے سڈ کی جو لیول ہے نا وہ بالکل برابر آ جائے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں انہی یہ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا نئی ویڈیو آنے تک کے لیے اللہ حافظ